مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مجھ سے اسلام فعلو کروانا ہے تو مجھے مسلم گھرانے میں کیوں پیدا نہیں کیا اس کی چین وقت جارہی کی مجھے ہندو بھر میں پیدا کر دیا جو آدمی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر اسلام قبول کرتا ہے وہ زیادہ پکا اور سچا مسلمان ہوتا اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین کی کسی بات پر کمپرمائز نہیں کرتا ہے مانے آپ نہ مانے ہی آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسلام لائیں گے تو اس سے ہمارے اوپر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہم متاثر ہوں گے یا نہیں لائیں گے تو ہم متاثر ہوں گے یہ آپ کا پرسنلی معاملہ ہے تو آپ اگر آج قبول کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ اور نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کی مرضی ہے نہیں مفتی صاحب آپ پڑھا دیں چلیں الحمدللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا آپ اگر اجازت دے تو میں سوال رکھوں جی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 166 میں میں نے اس کو پڑھا تھا تو اس میں ایسا بتائے گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا ہے اسلام نہیں لاتا ہے اور کفر پر مر جاتا ہے جی تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں لانت کرتے ہیں فرشتے لانت کرتے ہیں اور جو ناس ہے پبلک ہے وہ بھی لانت کرتی یہ لانت سے مرات کیا چیزیں اس کی رحمت سے دور ہو جانا یا کیا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 166 نہیں ہے یہ بلکہ یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 161 ہے انناللہین کفروا وماتوا وهم کفار اولائک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے تو ان کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی اور لوگوں کی تمام لوگوں کی لانت ہو اور لانت ہوتی ہے اللہ کی جو لانت ہے وہ اس کی رحمت سے محرومی ہے لانت کہتے کس کو ہیں لانت کا معنی ہی ہے رحمت سے محرومی کہ شفقت سے محرومی تو اگر اللہ تعالی کی رحمت اتنی ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب ہے اور اس بلا حساب و کتاب رحمت سے بھی ایک انسان اگر محروم ہو جائے تو پھر یہ لانت ہی اس سے بہتر کوئی دوسرا لفظ ہو نہیں سکتا ملائکہ کی لانت کیا ہے کہ ملائکہ ایسے لوگوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں اور لوگوں کی لانت کیا ہے لوگوں کی لانت بھی یہی ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں بددعائیں کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ابو جہل کا ابو لہب کا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور جن کے بارے میں ہمیں ہنڈیڈ پرسن یقین ہے کہ ان کی موت کفر کی حالت میں آئی ہے ایمان کی حالت میں نہیں آئی تو تمام مسلمان اگر مان لیجی دنیا میں ڈیڑھ بلین یا دو بلین کے قریب مسلمانیں سارے کے سارے لانت بھیجتے ہیں ان دو لوگوں پر تو کتنی لانت ان کے اوپر برس رہی ہوگی تو یہ بات ہے جی تو مطلب ایسا ہے کہ میں اسلام نہیں لاتا ہوں اور کفر پر مر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور ناس مجھ پر لانت کریں گے فرشتے پر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہوگی اور عام مسلمان جو ہے وہ کافروں کے اوپر کافروں کے لیے بدعا کرتے ہیں تو بلکل وہ کوئی بھی شخص آپ ہوئے دنیا کو کوئی بھی شخص ہو اگر وہ حالت یہ کفر میں مرتا ہے تو اس کا یہی حکم ہے جی تو مفتی صاحب میرے کو یہ لگتا ہے کبھی کبھی بار مجھے پرسنل ہی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مجھ سے اسلام فعلو کروانا تھا تو مجھے مسلم گھران میں کیوں پیدا نہیں کیا اس کی کیا وجہ رہی کی مجھے ہندو گھر میں پیدا کر دیا اس کا ایک یہ جو آپ نے سوچا یہ ایک نیگٹیف پوائنٹ ہے اور ایک اس کا ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے پوزیٹیو سائیڈ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اکثر ہو بیشتر اکثر ہو بیشتر ایکسپشنل کیسز الگ ہوتے ہیں وہ ایک اورڈنری مسلمان ہوتا ہے اس کے نزدیک اسلام کی اہمیت تو ہے میرے اب مابا مسلمان تو میں بھی مسلمان وہ نماز پڑھنا ہے تو میں بھی نماز پڑھنا ہوں لیکن ایک آدمی اگر اسلام قبول کرتا ہے غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر اس کے نزدیک اسلام کی جو اہمیت ہوتی ہے اور ویلیو ہوتی ہے اور وہ اسلام پر جس طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ پیدائشی مسلمانوں سے کئی گناہ آگے بڑھ جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو اصل خدمت لی ہے وہ ان لوگوں سے لی ہے کہ جو پیدائشی مسلمان نہیں تھے صحابہ اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپانینز تھے وہ سارے کے سارے تو بتپرست تھے ان میں سے بڑی تعداد کچھ ہی لوگ تھے کہ جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے مثلا جو نوجوان تھے حضرت حسن ندی اللہ ہوا نے حضرت حسین ندی اللہ ہوا نے یہ لوگ تو برحال مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے لیکن حضرت علی یا پھر اور بھی جتنے لوگ تھے یہ سارے کے سارے مسلمان تو پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے تو اسلام قبول کیا اگر یہ اسلام قبول نہ کرتے تو اسلام کی خدمت کیسے ہوتی آج تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ کی توفیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بعد صحابہ اکرام کی محنت کا نتیجہ ہے تو جو آدمی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر اسلام قبول کرتا ہے وہ زیادہ پکا اور سچا مسلمان ہوتا اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ دین کی کسی بات پر کمپرمائز نہیں کرتا ہے چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس value کا اور اس نعمت کا کیا مطلب ہے محطی صاحب اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو یہ پکی بات ہے کہ میں جنت جانگو بینہ کوئی پنشمنٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں اس بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ محض اسلام قبول کر کے آپ جنت میں سیدھے پہنچ جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بھی صدھارنا ہے سورہ عصر قرآن کریم کے تیسوے پارے میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر یہ جو چپٹر ہے یہ چپٹر نمبر ایک سو تین ہے قرآن کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کی قسم کھا کر کہ انسان نقصان میں ہے تمام انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے لیکن آگے آگے کیا کہتا ہے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی بات بتلائی اور ایک دوسرے کو صبر کی بات بتلائی صبر کرنے کی ہدایت دی صبر کرنے کی تلقین کی تو آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان ہے وہ بائی ڈیفولٹ خسارے میں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایمان لائے نیک عمل کریں حق بات کریں اور صبر کریں تو جب تک کہ چار چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گی تو جنت تکی زمانت نہیں دی جا سکتی خالی اسلام قبول کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ نیک عمل کرنا اور نیک عمل کرنے کے بعد حق بات کے لیے کھڑے رہنا اور جب انسان حق بات کہتا ہے تو پھر ڈنڈے بھی پڑتے ہیں تو پھر صبر کرنا یہ چار چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں گی تو انشاءاللہ جنت ہے یہ سورہ کونسا تھا مکتی صاحب 116 103 مکتی صاحب میں کبھی کبھی ایسا سوچ کہ جی میں بھول گیا ابھی میرے دماغ میں ایک چیز تھی اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد جی موسیقی صاحب مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کی کیا وجہ یا تو کیا مطلب ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی یعنی کونسی چیزیں جیسے ابھی آپ نے بتایا مطلب آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ یا تو میرا مائنڈ میں ہی کچھ ایسا چیز ہے جس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا یا کچھ اور بات ہے میں کنپیوز بہت رہتا ہوں نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی دھرم چھوڑ کر دوسرے دھرم کو قبول کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں چونکہ آپ کی پوری لائف اسٹائل آگے آپ کی زندگی کیسے گزرے گی اور پھر آپ کی مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سارا کا سارا اس فیصلے کو اوپر ڈیوینڈ کرتا ہے تو ایک آدمی اگر اس تعلق سے کنفیوزڈ ہے کہ یار میں کیا کروں کیا نہ کروں اور وہ بلکل نیوٹرل مائنڈی دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کا حق کے راستے پر کم سے کم وہ چل رہا ہے حق کی تلاش میں نکل پڑا ہے تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ حق کو تلاش کریں گے تو وہ مل کر رہے گا وہ ملے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور نہ ملے چونکہ حق ایک روشنی ہے روشنی کو جب انسان اندھیرے میں تلاش کرتا ہے تو کہیں بھی ہونا کہیں سے بھی کسی بھی کونے سے نکل لئی ہو تو اس جگہ پہنچ جاتا ہے آدمی جی اچھا محفظ صاحب اگر میں اگنوستک رہ کے اپنا جیون تو فالن کرتا ہوں اور اسلام نہیں ڈاتا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں نقصان کر رہا ہوں کچھ کا بلکل اسی لئے میں نے آپ کو چپٹر نمبر 103 103 جو چپٹر ہے قرآن کا اس کا حوالہ دیا ہے آپ اس کو ضرور پڑھئے اس میں کیا ہے کہ بائی ڈیفولٹ ہر ایک آدمی نقصان میں ہے وہ چاہے ایتھیسٹ ہو کہ اگنوستک ہو کہ پولیتھیسٹ ہو کہ پینتھیسٹ ہو کوئی بھی ہو ہر ایک آدمی جو ہے وہ نقصان میں ہے سوائے ان کے اس آدمی کے جو ان چار چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے اچھا مفتی صاحب میں اس کو کس کے ٹرانسلیشنز کر دیں ٹرانسلیشن بہت سارے ہیں آسین بھائی بہت دیر سے خاموش ہے آسین بھائی کچھ ریکمینڈ کریں گے آپ ان کے لئے ٹرانسلیشن ہندی آتی ہوگی صحیح سے اردو کے تو ٹرانسلیشن لنک پڑھ پائیں گی فاروق خان صاحب کا ہندی کا ترجمہ ہے شکریہ شکریہ مجھے ڈیزاسٹر بھائی نے لنک دیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کلے جانا اور کچھ بھی سوال ہے تو مفتی صاحب سے پوچھ لیں جی ہاں تو فاروق صاحب کا ترجمہ ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں انشاءاللہ مل جائے گا تو وہ آپ پڑھ لیے اور اس کی روشن میں انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو پھر ضرور آئیں اچھا مفتی صاحب میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں مون مسلم رہ کر کام کر سکیں میں بیکڈور سے میں کام کر سکیں بینہ اسلام لائے نہیں تو دیکھیں ایک بات دیکھیں ایک بات سنیئے سب سے بہت چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب اسلام لاتے ہیں تو آپ مسلمان کے لیے نہیں لاتے آپ اسلام قبول کرتے ہیں اپنے لیے یہ آپ کا اور آپ کے مالک اور آپ کے کریئٹر کے درمیان ایک معاہدہ ہے اس کا مجھ سے یا دنیا میں کسی بھی دوسرے مسلمان سے کوئی لینے دینا نہیں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک بات یاد دلا دیں اور آپ کو بتا دیں کہ بھئی دیکھو ہمارا ایک بنانے والا ہے اور اس کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم اس کو مانیں اب ہمارا کام ختم ہو گیا مانیں آپ نہ مانیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسلام لائیں گے تو اس سے ہمارے اوپر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہم متاثر ہوں گے یا نہیں لائیں گے تو ہم متاثر ہوں گے یہ آپ کا پرسنل ماملہ ہے اب یہ جو آپ نے بات بولی نا کہ بیکڈور سے بیکڈور سے کام ان لوگوں کیلئے ہوتے ہیں کہ مثلا اگر اس میں مان لو مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہوتا آپ کے اسلام لانے سے تو میں آپ سے کہتا کہ ہاں یار تم بیکڈور سے اپنا کام کرتے رہو تو ہمارا کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا یہ ہے بیکڈور لیکن اگر الٹیمیٹلی نقصان بھی آپ کا ہی اور فائدہ بھی آپ کا ہی تو پھر بیکڈور اور فرنڈور کچھ نہیں ہے جو بات ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا حق اسی لئے میں نے اس میں ایک لفظ بولا حق حق کا کوئی اختیار کرنا پڑے گا truth کو اور دوسروں کو حق بتانا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی چیلنج آئے زندگی میں تو اس پر صبر کرنا پڑے گا مجھے مجھے سب اس میں جیسے ایک پوائنٹ میں آٹ کرنا جاروں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سماجی یا معاشی اس طرح کے pressures میں ہیں جس کی وجہ سے وہ مطلب دل سے تو بالکل لانا چاہ رہے ہیں مسلم ہو بھی گئے ہوں گے لیکن جو ہے وہ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی کشم کشم ہے تو دیکھیں ایمان تو لان لے آنا چاہیے اور پورے دین پر ایمان لے آنا چاہیے باقی ہے کہ عمل کی جو بات ہے تو وہ یعنی کہ آپ کو حالات جتنی اجازت دیتی ہیں اس پہ آپ عمل کریں اس میں کوئی کتا ہی نہ کریں ٹھیک ہے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ کہیں یعنی بیک دور سے یا کوئی اور طریقہ کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کا چھل یا کپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اسلام اس میں کوئی چھل کپٹ کی بات نہیں ہے کیونکہ بھئی حق کے اندر کوئی چھل کپٹ نہیں ہوتا تو اب اس کو دل میں رکھیں آپ کے آپ کے اوپر اگر کوئی سماجی یا کوئی دوسرے پریشر ایسے ہیں جس کے ویے سے آپ بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے تو وہ ایک سمجھیں کہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے آپ کنوزنس ہو گئے اسلام سے تو آپ کو پورے اسلام پہ ایمان لے آنا چاہیے یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ پبلکلی اس کا اظہار اگر کسی وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا چاہے وہ فیملی پریشر ہے معاشرے کا تو آپ اظہار نہ کریں اگر صرف آپ اپنے دل میں ایمان رکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک اللہ ہے اور جیسے جیسے وقت مل لائے آپ اس اعتبار سے دین کے اوپر چل رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں جہاں جہاں موقع مل لائے اور اس طریقے سے آپ کی نیت یہ ہے کہ میں کچھ دن کے بعد جا کر میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا یا میں یہاں سے مو ہو جاؤں گا کچھ بھی جو بھی جیسے مجھے موقع ملے گا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ بالکل الگ چیز ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسلام نہ لائیں اور کہیں کہ جی میں بیکڈور سے اچھے کام کر رہا ہوں جی مسئلہ صاحب میں کبھی کبھار نہ بہت گھور آتا ہوں کیونکہ آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے اسلام اپوپیا نا اندیا میں چرم پر ہے مطلب میری پرچان کے دو بندے اور ہیں وہ بھی نون مسلم ہیں وہ بھی اسلام کو قبول کرنا چاہتے پر وہ کس میں کسی فیملی پریشر یا ساماجد دواب کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے وہ بس کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں پیچھے سے جو کرنا ہے وہ کام ہے وہ کرتے رہیں گے لیکن ہم لائیں گے نہیں دکھائیں گے نہیں ہاں تو دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے خصوصاً اگر آدمی کو جان کا خطرہ ہے یا پریشر ہے تو دکھانا پبلک میں کوئی ضروری نہیں ہے یہ نیت ہونی چاہیے کہ جب دکھانے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ دکھائیں گے بھی لیکن کم سے کم یہ کہ اسلام کو قبول کر لیں دروازہ بند کر کے اگر نماز پڑھ سکتے ہوں تو دروازہ بند کر کے نماز پڑھیں کم لے کا تو لیکن اسلام لانا اور اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس طرح کی بہت بڑی تعداد میں میں نے پچھلی مرتبہ اس طرح میں کہا تھا کہ ایسے مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں یہ جو دنیا بھر میں صرف انڈیا کی بات نہیں ہو رہی یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ماشاءاللہ کہ جو غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے لیکن اسلام کی روشنی ان تک پہنچی انہوں نے اسلام قبول کر لیا بس یہ کہ وہ پبلیکلی کلیم نہیں کرتے جی ٹھیک ہے سائنس بھائی مرشو بھی جی امید ہے کہ آپ کے ڈاؤٹس سارے کلیر ہو گئے دیکھیں ڈاؤٹس وغیرے تو آتے رہتے ہیں ایسے مشکلات آتے رہتے ہیں اور آپ جائے مجھے سیریس بھی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر موت آیا تو کوئی ٹھیک جانا نہیں ہے کب انسان کی موت آ جائے کب کیا ہو اور اگر آپ سیریس ہیں اگر اسلام کے تعلق سے تک اشکالات ہیں آپ کے تک سوالات ہیں وہ سب اشکالات سوالات تو ہوتے رہیں گے سب کے دلوں میں آتے رہتے ہیں اگر آپ سیریس ہیں سیریسے رہیں گے آپ کلمہ پڑھ لیں مسلمان بن جائے جتنی جلدی انسان کو ہدایت مل جائے جتنی جلدی انسان ہدایت سامنے ہو اور وہ اسے کتنی تیمتی دولت سامنے آپ اس کو حاصل نہ کریں یہ تو عجیب بات ہے تو میں چاہتا ہوں رمضان کا رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے ٹائم بہت زبدست ہے اور کوئی نہ کوئی وجہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے کوئی نہ کوئی وجہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے پرانے دھرم سے نکالا ہے تو یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے تو اس تعلق سے کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا کانسپٹ آف گاڈ کلیر ہے اسلام اور وہ یعنی وننس ہے تو وننس ہے یہ اسلام ہی کی خاص بات ہے اور یہ طریقے سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں آخری رسول مانتے ہیں تو بات ہی ختم یہ دو چیزیں ہیں اور باقی دو چار چیزوں اور ایٹ کر کے جیسے رسولوں کے اوپر ایمان لانا ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا اس کی بھیج ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا قیامت کے اوپر ایمان لانا یہ ساری چیزیں بنیادی آرٹیکلز ہیں فیت کے ان کو آرٹیکلز فیت کہا جاتا ہے تو آپ اس کو اگر مانتے ہیں تو باقی پھر پران پڑھتے رہیے گا مطالعہ کرتے رہیے گا کوئی چھوٹا موٹا سوال ادھر ہوا اول تو ہونے کا نہیں لیکن اگر ہوا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک میں جا کر اعلان کریں کہ میرا نام فلا ہے اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں کلمہ پڑھنی جائے آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ اگر آج قبول کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں آپ کو کلمہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ اور نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کی مرضی ہے نہیں مفتی صاحب آپ پڑھا دیں میں تو پڑھا دیں اللہ چلیں الحمدللہ ما شاءاللہ تو آپ کہیے اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ 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 و اشہدو و اشہدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولو و رسولو میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صل اللہ علیہ و سلم کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک اس مبارک وقت میں مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یعنی میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں کہ at this moment آپ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں اللہ یعنی ہم میں سے آپ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں آپ سب سے بہتر ہیں اور یہ اسلام کی خصوصی ہے کہ اسلام میں ہوتا کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے عمل کے اوپر اس میں ذات براجلی کی بنیاد نہیں ہے ہوگا کوئی ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو سید ہو یا اس طرح کچھ ہو لیکن ایک دوسرا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہے اس کے عمل زیادہ ہوں تو جس کے عمل زیادہ ہوں گے وہ زیادہ سپیریئر ہے یعنی تقوی اور خدا سے تعلق کتنا ہے ایک انسان کا اس کی بنیاد پر اس کا اسٹیٹس دے ہوتا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ آپ کس فیملی کے اندر پیدا ہو گئے تو آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ اس بنیاد پر دے ہے کہ اب آپ کے ریجسٹر میں جو خدا کے پاس ہے اس میں کوئی برا عمل نہیں ہے برا کام نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک عمل ہے اور وہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ ہی اچھا عمل ہے ہمارے جو ریجسٹر اللہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں اس میں اچھے بھی ہوں گے کام برے بھی ہوں گے اس لیے اسٹیٹس کے اعتوار سے آپ ہم سے سپیریئر ہیں موسیقی